ووٹس ایپ پہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ تھے مفتی آزم تھے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے وہ فقہ حمبلی کو فالو تو کرتے تھے مگر وہ کہتے تھے کہ میں امام احمد کی تقلید نہیں کرتا میں صرف قرآن و سنت کو مانتا ہوں اس کے حساب سے فتوہ دیتا ہوں میں تو وہ ووٹس ایپ میں جنہوں نے مجھے میسیج بھیجا ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو ان کا مذہب صحیح ہے اور ہمارے بارے میں کہا کہ آپ لوگ تو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو سوال سمجھ میں آیا یعنی یہاں کے علماء تو امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں اور سعودیہ کے جو مفتی آزم ہیں وہ کسی کو فالو نہیں کر رہے ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں قرآن و سنت کو وہ دلیل کو فالو کر کے فتوہ دیتے ہیں اب جواب سنو میرا اللہ کرے جواب سمجھ میں آ جائے جب جواب ہی سمجھ میں آئے تو قرآن و سنت کاندھے سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کے میں نے کہا کہ شیخ بن باز قابل احترام تھے ہمارے لئے وہ تو قرآن و سنت کو فالو کر کے جب فتوہ دیتے ہیں تو آپ اس فتوے کو فالو کرتے ہو کے نہیں کرتے یا آپ پھر ڈائرک قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہو نہیں آری بات آپ تو ان کے فتوے ہی کو فالو کرو گے نا اس اعتماد پر کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں لہذا آپ ڈائرک قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو یا ان کے فتوے کو فالو کر رہے ہو اگر آپ ڈائرک قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہو تو شیخ بن باز کا درمیان میں واسطہ لانے کی پھر ضرورت کیا ہے پھر ان کے حوالے دینے کی ضرورت کیا ہے ان کے فتاوہ کی کتابوں کو آگ لگا تو پھر اور اگر آپ بن باز کو اس لیے فالو کر رہے ہو کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں تو خدا کی قسم یہ دعویٰ امام احمد ابن حنبل نے ایک ہزار دفعہ کیا ہوگا کہ میں صرف قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوں تو پھر امام احمد ابن حنبل کے فتوے کو فالو کرنا یہ بن باز کے فتوے کو فالو کرنے سے زیادہ اہم ہے کیوں امام احمد ابن حنبل چار اماموں میں سے ایک امام ہے جن پر پوری امت مسلمہ نے اعتماد کیا ہے شیخ بن باز یقیناً میرے لئے قابل احترام ہیں قابل اعتماد ہیں مگر پوری امت مسلمہ کیلئے قابل اعتماد نہیں ہیں ان کے بہت سے فتاوہ پر امت کی اکثریت نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہیں جس میں تین طلاق کا مسئلہ بھی ہے تو یہ عجیب بات ہے کہ بن باز کی تقلید کرو تو اس کو اتباع کا نام دے دو امام احمد بن حنبل کی تقلید ہو تو اس کو جہالت کا نام دے دو اور شرک کا نام دے دو اے کوئی غلطو نینہ ہوئی پائن کوئی پنجابی بیٹھے ہوتے تو اس وقت کیا کہتے اے کوئی غلطو نینہ ہوئی نہیں یاری رہنے دیں ایسی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں گندے ہمارا دین یتیم نہیں ہے کہ آج کوئی پندروی صدی میں بیٹھ کے قرآن و حدیث ہمیں سمجھا رہا ہو یہ تحقیقات چلی آ رہی ہیں اور جتنا پیچھے جائیں گے جتنا اسلاف کو فالو کریں گے اتنا قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے اور جتنا بعد والے لوگوں کو فالو کریں گے نام قرآن و سنت کا ہوگا مگر قرآن و سنت سے اتنا ہی دور ہٹتے چلے جائیں گے بات قرآن و سنت کی نہیں ہے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے تشریح کیا کرتے ہو آپ قرآن و سنت کی عوام کو قرآن و سنت کی تشریح کے نام پہ بے وقوف بنانا بہت آسان ہے بہت آسان اگر تشریح کے نام پہ بے وقوف بنایا جائے ہر آدمی نے قرآن و سنت کا لیول لگایا ہوئے اور لوگوں کو اسلاف سے بدگمان بھی کر رہا ہے اور کہتا اپنے آپ کو کیا ہے کہ میں صرف اسلاف کو فالو کرتا ہوں میں بعد والوں کو فالو نہیں کرتا یعنی بعد والے کسی اور کو فالو کیا کرتے تھے یہ بات یاد رکھیں یہ امت یتیم نہیں ہے کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہمارا ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے اور آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی مذہب آئے گا لہذا ہر دور میں اس مذہب کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے